سورہ یاسین کی آیت کا ایک ٹکڑا انہوں نے پیش کیا ہے جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ میں انہی سے پڑھتا ہوں انہی کی دعا سے پڑھتا ہوں کہ اور ہم نے تمام چیزیں امام زاہر میں سمودی ہیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس ٹکڑے کا سورہ یاسین کی اس آیت کے ٹکڑے کا اس سے ان کا مطلب کیا ہے بظاہر مطلب ان کا یہی ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں جو بھی آپ کو باتیں بتائیں گے جو بھی احکامات ہوں گے وہ امام سے ہی آپ کو ملیں گے کیونکہ آپ کے امام میں ہر چیز آپ کے امام کو اختیار دے دیا ہے ہم نے ان کا یہ مقصد ہے اس آیت سے لیکن اگر ہم پوری آیت دیکھیں گے سورہ یاسین کی آپ کھولیں آیت نمبر 12 ہے یہ واضح آپ دیکھیں گے اب ذرا آیت کا ترجمہ آپ شروع سے پڑھ لیں اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں اور بات کیا چل رہی ہے اس آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں قیامت کا ذکر چل رہا ہے کہ اٹھائیں گے ہم زندہ کریں گے کن کو جو مر چکے ہیں ونکتبو اور ہم لکھتے ہیں کیا ما کدمو جو وہ عمال کر چکے جو وہ عمال کر چکے نیک ہوں بد ہوں جو عمال کر چکے وہ ہم لکھ رہے ہیں وآثار Hmmm وہ جو ان کی نشانیاں ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا واکل شہین احسین نا فی امام مبین اور ہم نے ان سب چیزوں کو کونسی چیزوں کو جو اللہ نے آمال لکھے ہیں نیک آمال یا برے آمال یا جو بھی وہ کام کر چکے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا ہے ان کو ہم نے جو ہے وہ گنل کے رکھ لیا ہے ایک مخصوص کتاب میں یا امام سے مرد کتاب ہے لوہ محفوظ لیں یا نام آمال لیں کہ ہم نے جو انہوں نے آمال کیے ہیں لوگوں نے چاہے نیک آمال ہوں چاہے برے آمال ہوں ان کو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک کتاب میں ہم نے اس کو کھلی کتاب میں لکھ کے رکھ دیا ہے ایک اور ہم اچھے کام کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے نامعے عامال میں موجود ہے لوحے محفوظ میں موجود ہے اگر ان کا مطلب لیں کہ انہوں نے آیت کا ٹھکڑا لیا ہے اور اس امام سے مراد اپنا امام مراد لیا ہے جو بھی ماں مراد لیا ہے انہوں نے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اگر پوری آیت دیکھیں جو بھی اسماعیلیوں نے اچھے عامال کی ہیں یا برے عامال کی ہیں وہ سارے ان کے امام میں سمو دیا گیا ہیں یعنی ان کے اسماعیلیوں کے برے عمال میں ان کے امامیں موجود ہیں کیونکہ ظاہری باتیں بات چل رہی ہے ان کی جو نیک عمال ہیں جو بھی عمال ہیں چاہ اچھے ہویا برے ہو ظاہری باتیں اسماعیلی معصوم تو نہیں نا ان سے گناہ ہوتے ہیں تب ہی چھانٹا کرواتے ہیں یہ گناہ ماف کرواتے ہیں تو گناہ انہوں نے کیا ہے تو گویا وہ ان کے امام میں سمو دیے گئے ہیں تو پوری اگر آیت ہم لیں گے تو پوری آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے ہے کہ اسماعیلیوں کے نیک عمال اور اسماعیلیوں کے برے عمال یہ سارے ہیں ان کے امام حاضر میں موجود ہیں تو ان کی امام تو محصول نہ رہے تو خود ان کا عقیدہ ان کی اس مکمل آیت سے ختم ہو رہا ہے کہ ان کے سارے گناہ امام کے خاتے میں جا رہے ہیں یہ جو بات انہوں نے آدھی آیت پکڑ کے کی ہے یہ آیت بھی ان کے نظریے کے خلاف ہے اور جو یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی اچھا یہاں پہ ویورز کو دکھاتے چلیں یہ دعا کا پیج ہے اور یہاں پہ آپ دیکھئے کہ صرف ایک لائن اس پوری پوری آیت دکھا دیتے ہیں اسکرین پہ تقریباً ایر لائن بول سکتے ہیں یہ اتنی آیت ہے لیکن جب یہ لوگ دکھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو صرف اتنا پڑھتے ہیں اور ہم نے تمام چیزیں امام ظاہر میں سمو دی ہیں لیکن ہمارے مورانا صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اگر یہ آگے والی آیت کو نہ کٹتے تو اس کے معنی ٹوٹل ہی چینج ہو جاتے ہیں آخری حصہ ہی تو اس طرح ہوا مولانا صاحب اگر قرآن کی ایک آیت لے لی جائے کہ نماز کے قریب مت جاؤ ایک ہے نا قرآن کی آیت ہے اب اس کا آگے کا کانٹیکسٹ ہے کہ نشے کی حالت میں شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ تو اگر کوئی بیج کا حصہ لے لے کہ بس نماز کے قریب مت جاؤ تو وہ تو اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ اللہ نے تو خود نماز کو منع کر دیا تو یہ بہت بڑی خیانت ہوتی ہے بہت بڑی خیانت ہوتی ہے اور اللہ کی آیتوں کو کارٹ چھاٹ کر اپنی مقصد کے حساب سے استعمال کرنا آپ نے اشارہ کیا عدوری آیت پڑھنے کی طرف تو اگر اس طرح عدوری آیتیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا سے کیا سابقی قرآن سے ہو جائے گا مثلا میں آپ کو مثال دوں قرآن میں اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اگر کوئی آیت صرف اتنی پڑھے اور کہے کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو اس کو ہم کہیں گے بیٹا آپ پوری آیت پڑھیں ہم کیا لکھاؤ کہ یہودیوں کی بات اللہ نے یہ اکوٹ کی ہے یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نسارہ کرسچن نے کیا کہا کہ لیکن کوئی آیت صرف اتنی پڑھے دیکھو تمہارے قرآن میں ہے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ پوری آیت پڑھیں گے تو رکھا ہے کہ یہ بات کس کی ہے یہ بات کرسٹن کی بات اللہ نے فرمائی ہے تو وہ دوری آیتیں پڑھنے سے تو پھر بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی